والے تیندہ جو بھلائی تمہارے ساتھ کی ہے تم اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہو اگر تم نے ان کے بڑھاپے میں خبرگیری کر بھی لی تب بھی وہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے تمہارے وجود میں آنے اور تمہارے لیے جو مشقت میں دھیل دی ہے جو عصار کیا ہے جو قربانی ہاتھی ہے تمہیں بالے پوچھ لیں کہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا اس کا بدلہ ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے اللہ سے دعا کیا کرو پروردگار ان دونوں پر احمد فرمائے رحمد نادی فرمائے ان کے بغفرت فرمائے ان کے دراجات پرند کر دیں ان کی غلطیوں سے درمدر فرمائے ان کے گناہوں کو بخش دیں ان کی غلطیوں سے چشم پوشی اختیار فرمائے پروردگار اور یہ در حقیقت میں اس سے درخواست کیوں کر رہا کہ مجھ پر ان کے احسان کا بہت بڑا پوچھ ہے ان کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا سکتا وَقُلْ رَبِّرْحَمْ هُمَا كَمَا رَبَّيْعَانِ صَغِیرَا اور کہا کرو ہے رب ہمارے اے رب میرے میرے والدین کے اوپر بڑھے والدین مرحب فرمائے اور ظاہر پاتھا ہے یہ سلسلہ جو ہے یہ سلسلہ زندگی کا نہیں ہے ان کے انتقال کے بعد بھی رب برحم ہمہ کمار رب بیانی صغیر رب برفرلی والے والدیہ وَرْحَمْ هُمَا كَمَا رَبَّيْعَانِ صَغِیرَا یہ آپ کی نمازوں کے ساتھ دعاؤں میں مستقل دعا ہو جانے چاہے کہہ بروردگار کوئی بھی بخشی سرما دیں مجھے بھی بخشی جو اور پھر میرے والدین کو بھی بخشی جو اور اوپر رحمت باگی کی جو جیسے کہ اس نے مجھے پانا پوچھا تھا جبکہ میں چھوٹا ساتھا ہوں مجھے پانا پوچھا